اسلام علیکم ناظرین کشمیر نیوز بیرو کے لائیو بروڈکاست کے ساتھ اس وقت ہم حاضر ہیں ناظرین چار دن کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر وادی کشمیر میں گولیاں اور دمہاکوں کی جو آواز ہیں وہ گونچ اٹھی اور آج صبح صبح جنوبی کشمیر کے زلہ انتناک کے بجبیارہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا یہ جو انکاؤنٹر ہے انتناک جسٹرک کے بجبیارہ علاقے کے شلگل جو فورسٹ ہے جنگل ہے وہاں پر اسکریت پسندوں کے چھپنے کے اور اس کے بعد ہی جوائنٹ آپریشن چلائے وہاں پر آرمی پولیس سی آر پی آف اور اہلکاروں نے جس کے بعد جہاں جس سپورٹ پر جو اسکریت پسند چھپے ہوئے تھے وہاں پر جب اسکریت پسندوں نے اسکریت پسندوں نے اسکریت پسندوں پر اداد انگولیاں چلائے جس کے بعد دونوں ترفین کے بیچ میں انکاؤنٹر جاری تھا اور انکاؤنٹر اس وقت جاری اور اس وقت لاسٹ اطلاعات جو ہمارے پاس ناظرین ہے وہ آجی پی کشمیر کے مطابق وہاں پر انکاؤنٹر میں دو اسکریت پسند جو ہے وہ جامبہ کر دیئے گئے ہیں چار اسکریت پسند بتایا جاتا ہے کہ ذرائع سے جو ہمیں تفصیل ہوئی اطلاعات موصول ہوئے اس کے مطابق وہاں سے تین سے چار اسکریت پسند جو ہے وہاں اس بیج بیارہ کے جنگل میں چھپے ہوئے ہیں تاہم ابھی تک دونوں ترفین کے بیچ میں گولیوں کا تبادلہ جاری تھا اور کئیز الگ الگ جو ہے سورسز بتا رہے تھے کہ شاید دو سے تین اسکریت پسند جامبہ ہوئے ہیں تاہم لاسٹ اپ ڈیٹ جو ہمارے پاس ہے آجی بھی کشمیر کا کہنا ہے کہ ابھی تک انکاؤنٹر میں دو اسکریت پسند جامبہ کر دیئے گئے ہیں اور انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے ناظرین پھر ہم آپ کو بتاتی چلیں اس وقت جنوبی کشمیر سے بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جنوبی کشمیر کے جلعہ اندنا کے بج بیارہ علاقے میں اس وقت سکریت پسند کے بیچ میں انکاؤنٹر جاری ہے جو کہ بج بیارہ علاقے کے شل گل جو فورسٹ ہے جو جنگل ہے وہاں پر اس وقت جو ہے دونوں ترفین کے بیچ میں گولیاں جاری ہیں انکاؤنٹر جاری ہیں دماؤنٹر کی آواز ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو علاقے کے جو سکریتی فورسز نے بند کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ خدمات ہیں اس علاقے میں سسپنڈ کر دی گئی ہے لوگوں کی جو ہے ترسکنگ لی جاری ہے پورے علاقے کے جو بھی اندر اور باہر جانے کے علاقے انٹرنیٹ پوائنٹ سے جو میں نے آلڈی کہہ دیا ہے انہیں سکریتی فورسز نے بند کر دیا ہے اور اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لگاتار اس ہفتے کا یہ تیسرا انکاؤنٹر ہوگا جنوبی کشمیر میں اس سے پہلے شوپیان ڈسٹرٹ میں ایک انکاؤنٹر ہوا تھا پچھلے ہفتے اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا سوٹ جو سنٹرل کشمیر کا بڑھگام ہے بیروہ میں انکاؤنٹر ہوا تھا جہاں پہ ایک ایس پیو کی ایس پیو جانباک ہوا تھا اور اس کے بعد ہی اسی اگلے دن اسی دن صبح ہم نے دیکھا کہ دالوکم سری نگر کے باغات میں آہ اسکریت پسلوں نے پولیس کے دو اہلی کاروں کو نشانہ بنائے تھا جس میں دو پولیس کے اہلی کار جو ہے جانباک کر دیا گئے تھے اور اس کے بعد ہی جو سکیورٹی ایجنسیا ہے سکیورٹی فورسز ہے وہ کافی جو ہے چوکس آہ آہ دکھتی گئی اور ہم ہم نے کل بھی دیکھا اور پرسو بھی دیکھا کل شام تک ہم نے دیکھا کہ سری نگر میں کس طریقے سے لوگوں کی تلاشی لی جاری ہے فرسکنگ ہو رہی ہے پوری طریقے سے وہ نائنٹیز جیسی سیچویشن بن چکی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس بلکل سے پراد علاقے سے وہاں پر بھی جو سکیورٹی فورسز جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے تلاشیاں لے رہے ہیں اور اس حوالے سے کی جو آ اسکریت پسند جو ہے جو ملیٹر کے ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی جو بھی لوگ مشتبہ ہوں گے ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لگتار وادی کشمیر میں جو ہے اسکری جو کاروائیاں ہیں وہ بدستور جاری ہے دالوں کو مسرینہ کر کے بعد آج جنوبی کشمیر کے انتا کے بج بیارہ علاقے کے شالگل فورسٹ میں اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے جہاں پر آخری اطلاعات ملنے تک دو اسکریت پسند جہاں باگ کر دیا گئے ہیں ناظرین لگتار ہماری نظر ہوگی اس انکاؤنٹر پر جہاں آپ کو مسلسل آج پورے دن اس کا اپ ڈیٹ دیتے چلیں گے تاہم جو اس انکاؤنٹر میں کسی سکیورٹی فورسز کے جہاں باگ ہونے یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے ناظرین لگتار ہم آپ کو اس انکاؤنٹر کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فلال دیجئے اجاز اللہ حافظ